موسیقی یہ دیکھیں کس طرح سے یہ موسم بہت ہی برسات کا موسم مہمہ چل میں لگاتار بہت تباہی برسات ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں آج کچن میں کیا بن رہا ہوگا یہ دیکھیں شام کے بچوں کے چھے پچیس سمیں اور کچن میں دیکھتے ہیں کس طرح کی تیاری آج کے ڈینر کی یہ ہے تنوجہ شرمہ جی تنوجہ شرمہ جی آپ آج ہمارے لئے کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں جی تپیوڈ جی تنوجہ شرمہ جی تو بتائے گے آپ اس کے بارے میں اس ڈیش کے بارے میں کس طرح سے بنتی ہے اور کس طرح سے آپ آپ کو تو پتے ہی ہے جو یہ والے پتیر میں سے بہترہ کی ہوتا ہے یہ والے پتیر میں سے بہترہ ہوتا ہے جو جنگل سے لائے جاتے ہیں جنگل سے لائے جاتے ہیں پھر اس کی پہلے ہم سورٹنگ کرتے ہیں اچھے پتے سائید میں گرتے ہیں پھر اس کو اچھے دھو لیتے ہیں کیڑے بھی نکلنے کا خطرہ رہتا ہے تو پھر اس کے پاتھ ان پتوں کی جو یہ آؤٹر ہوتی ہے یہاں پہ جی لیوز ہے میرا ہاتھ تھوڑا سا گندہ ہے بھی اچھا جو یہ آؤٹر کورنگ ہے اس طرح کی اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ریموو کرنا پڑتا ہے تھاکہ یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹ اچھا نہیں آتا اس وجہ سے ہم اس کی کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پانی کا سیڈو میں لگا دیتے ہیں اور اس نے میمو ڈا لیتے ہیں اور اس کو پوئلن پر لگا دیتے ہیں پھر باقی سیڈو کر کے ہم دو مولے دیتے ہیں پھر اس کو تھوڑا تھوڑا oil لگا لیتے ہیں تاکہ جو ہم پتیر بنایا ہے وہ نیچے نہ پسے اس میں چکے ہیں پھر اس کے بعد ہم مسالہ تیار کرتے ہیں اس کا جو انگریڈینٹ ہے یہ انگریڈینٹ میں اس پہ ہم نے ڈالایا ہے بیسل تھوڑا سا آٹا زیادہ نہیں تھوڑا سا even 1 4th جو انگریڈینٹ ہمارا پاس ہے اس کا اور اس میں دالا ہے دھنیا پیاز کے پتے اور لسن دالا ہے کوٹ کے پیاز بھی کٹ کے ڈالا ہے مرچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے باقی سارے مسالے جیسے کی فار اگزامپل ہم نے لے لیا جیرا دھنیا اور میٹھی بھی جگ سکتے ہو کیونکہ اب میٹھی اچھے ہوتی ہے تو اس طرح سے بناتا ہم یہ تو ہمیں لازٹ جس میں پہنچ گئے ہو پروسیزن میں ہمیں شروع سے بتاؤں گی آپ کو یہ کیسے بناتا ہے اس کی ہم انڈنگ کر لیتا ہے پہلے کیونکہ مجھے بھی لیے ٹوڑ ہی ہے پہلے اس کو بند کر دیتا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہے شروعات سے کہ یہ کیسے بناتا ہے جی جس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہو انہوں نے 1 2 3 4 5 پتیڑے بنا چکے ہیں اور یہ 6th ان پروگریس ہے تو یہ اس طرح سے اس کی سٹپنگ کی جاتی ہے اور اب ایک بار پھر سے یہ بتائے گے کس طرح سے یہ تو اب اینڈنگ ہے آپ کو سمجھ نہیں آگا یہ کیا ہو رہا ہے یہ اتنا کنفیوزن نہیں ہے it's very easy process بہت پرانی ڈیش ہے یہ دادا جی بزرپو کی فیوریٹ ہوتی ہے میلی اب یہ دادا جی کی ڈیمانڈ پہ ہی بن رہی ہے یہ کیونکہ انہیں بہت زیادہ پسند ہے یہ پہلے ہاں پہلے ہم ایک گلیو لیں گے پہلے مجھے سے میں نے بتایا تھا اس کی وہ بلکل آپ نے نکال دینی ہے جس کے سٹم کے بلکل جس کے کورنر کا کورنر ہوتا ہے بلکل وہ ہم نے کلیر نکال دینی ہے اس طرح سے اس کو فیل کر دیں گے ہم بلکل سٹاف سے کیسے سب کیا اپنے طریقے ہوتے ہیں بنانے کی میں تو اسی طریقے سے بناتا ہوں پتہ نہیں مجھے یہ طریقہ پسند ہے بنانے کا بس پاکی تو بہت لوگ بہت الگ الگ طریقوں سے بناتے ہیں میرے امالک طریقے سے بناتے ہیں سب کئی اپنی اپنی ریسیپی ہوتے سے بناتے ہیں بہت میں اسے ایسے ہی بناتی ہوں مجھے ایسے اچھا لگتا ہے بناتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہے یہ لاسٹ اب لاسٹ ہونا ہے دو لگا دیا ہم نے اب تھرڈ بن لگا دیں گے یہ جگاڑ کیا ہے میں نے دو پلیٹس کا جگاڑ ایسے پلیز ایسے ہمت کرنا آپ لوگ آپ اچھے سے پہلے مجھے کچھ بچھا دینا پروپرلی میں پاس ٹائم نہیں تھا بکاوز ٹائم ہو رہا ہے ابھی کیا ہو رہے ہیں ساڑے چھے ہو رہے ہیں ساڑے چھے ہو رہے ہیں اور سات بجے سب نے کانا گانا ہے تو میں تھوڑی سی جلدی میں ہوں that's why یہ تھوڑا کندہ گام ہو رہا ہے آپ پروپرلی یہ کی پلیٹ رکھنا اس کے آخری میں اس کی لپا پورتی کرلو اچھے سے پر کھانے بہت ہوتا ہے یہ پرسنلی میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے مجھے تو سب ہی کو یہ اچھے لگتا ہے یہ دیکھئے اور ایک تیار بن کر اور اس کے بعد کا پروسس بھی بتایا آپ اس کے بعد ہم اس کا پروسس ہم بعد میں ساتھ ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہو تو کیا کریں گے اس کو ہم بوائل کریں گے سیڈو مکر میں کوئی موموز مکر بھی بھولتا ہے کیونکہ ہم موموز بنتے ہیں تو سیڈو مکر میں اس کے بعد اس کو ہم 25 مینٹس کے لئے بوائل کرنے کے لئے بعد اچھی سمینڈا دے پک جائیں گے آپ چیک کر لینا پکے کی نہیں پکے گے ہوں گے تو پھر اس کے بعد اس کو ہم فرائے کریں گے کٹ کر کے پیاز میں یا پھر سمپل گھی میں جیسا آپ کا ملو جیسے آپ اس کو فرائے کر سکتے ہو اور کھائیے دیڈے ہو گیا ہمارے دیڈی یہ تو اچھا سے ڈسٹریبوٹ کھ لیتے ہیں پہلے ہم تھوٹی سی یہاں ڈال دیتے ہیں ڈسٹریبوٹ 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 چاہیے ڈیسٹریبوٹ ڈسٹر اسuan ڈسٹر ٹھمکی ٹیم میں سے زیادہ ایڈ ڈکتا ہے کوئی گرم اچھکا ہے تھوڑا دنیا لیں گے تھوڑا سینا لیں گے اور پابن 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 چوہ پابن خط عارب کیا سائے کیا سابن ہے